اسلام علیکم سٹوڈنٹ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کمپیٹر ایم سی کیوز کی جو ہے وہ میں نے اپنے یوٹیوب چینل پر سریز کروانی ہے آپ لوگوں کو اور یہ سریز جو ہے ایک ہزار پچاس ایم سی کیوز تک ہوگی جو کہ بہت 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 زیادہ ایم پورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں اگر کوئی بھی سٹوڈنٹ یہ پی ڈی ایف فائل حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ بہت سانی وارٹ سیپ نمبر پہ میسج کر کے پی ڈی ایف فائل بھی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ کمپیٹر سے ریلیونٹ ڈیٹا بھی حاصل کر سکتے ہیں یہ ویڈیو جو ہے پارٹ ٹو میں ہے کیونکہ پارٹ ون کی جو ویڈیو ہے وہ وان ایم سی کیوز سے لے کے پچاس ایم سی کیوز تک تھی اب پچاس ایم سی کیوز سے ہنڈیٹ ایم سی کیوز تک ہم جو ہے وہ ج آئیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ میں بتا دوں کہ پجاب پولیس میں سب انسپیکٹر کی جوز آئی تھی اس کے لیے 40% یہ سلیبس ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو بھی جوز ہیں جتنی بھی جوز 2021 کی ہیں اور 2022 کی ابھی بہت ساری جوز اناؤنس ہوئی ہیں اس کے لیے میں علیہ در سے ایک ویڈیو بناوں گا اس کے لیے بھی ڈیٹا ہوگا یہ موسٹ ایمپورٹنٹ ہے سی ایس کے لیے پی ایم س کے لیے ایف بی ایس کے لیے کوئی بھی ٹیسٹنگ اجنسی کے لیے ایس کے لیے پیٹیس دے رہو تو کمپیوٹر کے ایم سکیوز آپ سے لازمی پوچھے جاتے ہیں دس نمبر کے سولہ نمبر کے ایٹھارہ نمبر کے بیس نمبر کے یہ وہ ایم سکیوز ہیں جو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے کمپیٹیشن جتنا بھی آپ کا ہوگا کمپیٹیشن والا ایکزیم اس میں آئیں گے چلے جی ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں سٹوڈنٹ بات جس طرح سے کہ ہمارے پاس 51 جو ایم سکیوز ہے اس کو ہم سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ ریم اور روم روم جو ہے وہ نون ولوٹائل ہے جبکہ ریم جو ہے وہ ولوٹائل ہے اس کے بعد ہے 52 کہ وہ کیسے اوٹ پوسیبل کرتا ہے فالس کو بھی اور اس کی وجہ کیا ہے تو یہ کرتا ہے ڈایگون سٹک سوفٹویر which programming languages are classified as a law level language law level language میں کون کون سی ہیں یہ بیسی کبول فورٹران یہ high level ہے c plus b high level ہے تو assembly language ہے یہ low level language ہے zero one ٹھیک ہے جو machine language میں convert کرتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے which of the following is not antivirus software oracle یہ software virus نہیں ہے باقی یہ تینوں software virus ہیں what does dma stand for direct memory xx ہے ٹھیک ہے نا direct memory xx dma which of the following is a storage device ہمارے پاس tape بھی storage ہے hardware بھی floppy disk بھی سارے storage devices ہیں ٹھیک ہے when did john niper develop algorithm john niper جو ہے اس نے develop کیا ہے logarithm ٹھیک ہے کب اس نے develop کیا ہے 1614 میں mis is designed to provide information needed for effective decision making by یہ managers کے لیے اس کے بعد ہے aski stand for ٹھیک ہے نا american standard code for information interchange اس کے بعد ہے which of the following is first generation of computer univac جو ہمارے پاس univac computer تھے وہ کیا تھے ہمارے پاس first generation computers تھے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے اب آئی بی ایم دیکھیں اگر آپ آپ اس ڈیٹ کو دیکھ کے اس ڈیٹ کو comparison کر رہے ہیں بہت بہت بڑا تھا microprocessors as switching device are for dash generations computer ہمارے پاس ہمارے پاس microprocessor کے اندر جو ہم switch کر سکتے ہیں device اس میں کتنے generations ہمارے پاس ہی ہمارے پاس ہمارے پاس کون سا ایسا ڈیوائیس ہے جو کی image کو direct print کر سکتے ہیں ocr ٹھیک ہے ocr جو ہمارے پاس اچھا students میں آپ کو ایک بات بتا دوں اسی youtube channel پہ input output devices کا lecture بھی پڑا ہے آپ نے اس کو لازمی دیکھ لینا ہے a to z اس سے آپ کو بہت زیادہ benefit ہونے والا ہے mcqs میں بھی اور return میں بھی اور اس کے لئے descriptive میں بھی in analog computer analog computer کون سے ہوتے ہیں ہمارے پاس input is never converted to digital form جو ہمارے پاس جو conversion ہے digital کا اس کو وہ convert نہیں کرتے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہوتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس اس کے بعد ہمارے پاس 69 in latest generation computers the instructions are executed وہ parallel بھی ہیں ٹھیک ہے اور successfully بھی ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس دو ہمارے پاس ہیں اس کے بعد ہمارے پاس who designed the first electronics computer anyway یہ کس نے اس کو design کیا تھا تو اس کو جو new man نے نہیں اس کو کیا تھا جے پری یہ بہت ہی فیمس ہے جے والا اور جون وین میک کلی ٹھیک ہے اس کے بعد ہے who invented the high level language سی dennis richie ٹھیک ہے میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا پہلے lecture میں بھی part 1 میں dennis richie personel who designed computer program operate maintain computer equipment refers to people where کیا ہمارے پاس people where ہے ہمارے پاس اس کے بعد ہمارے پاس ہے an error is software یا hardware is called as a an error in software or hardware is called a bug what is alternative computer jargon for it ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہے glitch اس کے بعد ہمارے پاس ہے ہمارے پاس اس کے بعد ہمارے پاس ہے modern computer are very reliable but they are not inflatable کیا ہے ہمارے پاس inflatable اس کے بعد ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہے personal computer use a number of chips montaned on main circuit board what is the common name for such boards ٹھیک ہے ہمارے پاس mother board کیونکہ اس کے اوپر ہمارے کام چلنا ہوتا ہے ہمارے پاس کیا ہے mother board ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ what is meant by our dedicated computer which is assigned one and one of the task یہ ہمارے پاس option ٹھیک ہے which is one and the one the system unit of a personal computer typically contains all the following expect یہ موڈیم پہ ہوتا ہے موڈیم پہ ٹھیک ہے نا آپ کا جو personal computer ہوتا ہے اس کا جو system unit ہوتا ہے وہ ڈیم پہ موڈیم پہ موڈیم پہ ہوتا ہے اسی طرح ایک program ہے جو translate کرتا ہے ایک program instruction کو ایک ہی وقت میں اور machine lagoon میں اس کو generate کر دیتا ہے وہ ہمارے پاس interpreter ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ بات کریں اس سمال یا انٹیلیجنس device is so called because it contains with its تو ہمارے پاس سینسر ہے دیکھیں نا ایک چھوٹی سی ہو یہ انٹیلیجنس ڈیوائیس ہو جو کیا کریں جو سینسر پر ہوتا ملو ٹھیک ہے اس کے بعد ہے افارڈ ان اکیمپیٹر پروگرام which prevents it from working correctly is known as بگ کہ ہم کمپیٹر میں کوئی بھی فارڈ ملوم کرنا ہو تو اس کے لئے ہم کیا گز کرتے ہیں بگ بگگگ کرتے ہیں ایسی طرح ہمارے پاس ہے a self replication program similar to a virus which was taken from a 1917 science fiction novel by john bernar alien treated stock wear rider ہمارے پاس war میں اس کے بعد ہے unvented repetitions messages such as unsoculated block email is known as spam ٹھیک ہے اس کے بعد ہے دو اس جس operating system پہو زیادہ پوچھی دانوالا سوال ہے اسی ٹائم جو مجودہ current co وہ وہ کون ہے بل گیٹس ہے یا ستیا نیلید ہے تو ستیا نیلید ہے اس کا مددہ which of the following are input device ہمارے پاس keyboard input ہے mouse input ہے card reader input device ہمارے پاس اسی تنا example of output device screen output ہے printer output ہے speaker output ہے یہ ہمارے پاس ہاری کے ساری which of the following is also known as brain of computer ہم دیکھیں central processing brain unit brain کہتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس cpu کو ہم central processing unit کہتے ہیں dash translate and execute program at a run time line by interpreter جو ہوتا ہے وہ line by line جو ہے وہ اس کو کیا کرتے ہیں print کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اسی کے دعاوہ ہم نے اوپر جو ہے اگر میں آپ کو ایک mcqs دیکھا دوں ہم نے کہا تھا کہ one program instructions at a time into machine ٹھیک ہے نا اگر یہ میرا cursor آپ دیکھیں یہ interpreter ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے آتے ہیں ہم output device interpreter ram stand for random access memory one byte 8 bit bits پہ مستویل ہے the device used to carry digital data analog lines is called modem ٹھیک ہے نا جو بھی ڈیوائیس استعمال کرتے ہیں digital اور analog کے لئے تو وہ ہمارے پاس کیا ہے modem ہے basic input output بی آئی او ایس stand for basic input output system father of c program languages danis riche دیکھو یہ پھر سے دوبارہ repeat ہونے لگا ہے اور اس کے بعد the instruction that tell a computer how to carry processing task referred to the computer تو ہمارے پاس جو programs ہیں نا programs the instructions that well how to know processing tasks یہ ہمارے پاس کیا ہیں programs اس کے بعد the area of computer that temporary hold data waiting to the process is memory dash key close selected drawn down list cancel command and close a die box ہمارے پاس ESC جب بھی ہم کسی game کے اندر مجود ہو یا کسی بھی چیز سے باہر جانے کے لئے ہم escape کی جو استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے ESC یہ آپ کے keyboard کے corner پہ ہوتے ہیں button dash key which used to run the selected command inter سے ہم جو ہے وہ select کر سکتے ہیں اسی طرح is the functional key to display save as box 5 f12 ٹھیک ہے نا f12 سے جو ہے نا ہم کیا کرتے ہیں اس کو function key save کر سکتے ہیں data becomes dash when it represented in a format that people can understand and uses the people can understand and uses ki baat ہمارے پاس data جو ہے data becomes dash when it is presented in a format that people can understand and use ki ہمارے پاس data جو ہے data becomes dash when it is presented in a format that people can can understand and use the log جو ہے اسے سمجھ سکیں اور استعمال کر سکیں تو وہ basically ہمارے پاس کیا ہوگا وہ ہمارے پاس ہوگی information basically ہمارے پاس کیا ہوگی وہ information دیکھیں ابھی ہم نے جو ہے 100 mcqs تک جو ہے وہ کر لیں یہ ہمارے پاس part 2 ہے میں part 3 بھی record کر رہا ہوں انشاءاللہ وقفے وقفے کے ساتھ جائے وہ بھی میں upload کرتا ہوں آپ سے میں ایک request کروں گا کہ آپ نے اس youtube channel کو subscribe لازمی کرنے اور ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے اپنا خیار رکھئے گا best of luck خدافیس